ہلو کمپیرز تو کیا حال چل ہے جی آپ سب گئے ایک بار پھر سے بہت بہت سوالتا جی ہمارے چنل پہ تو گائز یار آج کی ویڈیو کے اندر میرے پاس ہے یہ ایک ائرپورٹ ائرپورٹ 3 ہے جو کی یار میں نے یہ ریسنٹلی ابھی آرڈر کیے تھے فلپ کارڈ سے جو کی یار میرے کو بروکن پیس ملائے اس کے اندر ایک لیفٹ والا جو ہے لائک پوڑ وہ ابھی چلنے رہا اور وہ اندر سے ڈیمیج ہے تو ابھی میں اس کو کھولنے والا ہوں اور اس کو میں صحیح کرنے والا ہوں تو ایک اور بات گائز میں نے اس کو مگایا تھا تو یار یہ کافی مرکو ملک کی مہنگے پڑ گئے تھے لیکن یار یہ ملک کی بلکل ہی قطعی یعنی کی ڈبلیکیٹ مال ہے اس کے اندر یہ اس کے آپ اندر دیکھ سکتے ہو یہ لائٹ پیس کے اندر جگ رہی ہے تو یار بلکل ہی ڈبلیکیٹ مال ہے تو میں آپ سے ایک ریکوست کرتا ہوں کہ اگر آپ کوئی بھی آرڈر کر رہے ہو فلپ کارڈ سے تو ایک بار جرور سوچ لینا مگانے سے پہلے کیونکہ یار میں تو مگا کے دیکھ چکا ہوں میرے کو تو مطلب میں بلکل بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوں فلپ کارڈ سے کیونکہ انہوں نے میرے کو ایک بروکن پیس دیا اور اس کا مجھے ریپلیس میٹ بھی نہیں ملی تو ابھی میں کیا کر رہا ہوں میرے پاس اس کی ایک اور بات ہے اس کے اندر جو ان کا بینٹری بیک اپ ہے وہ ہے صرف دو گھنٹوں کا ان کو ایک بار کارڈوں میں لگانے کے بعد یہ صرف دو گھنٹے ہی چلتے ہیں تو میرے پاس ایک پرانے پورٹ تھے میرے ان کا بینٹری بیک اپ کافی اچھا تھا اور ان سے قیمت بھی ان کی کافی کم تھی جو کی میں نے لوکل ہی بائے کیے تھے تو وہ کافی زیادہ جبردست تھے لیکن یار وہ میرے پانی کے اندر گر گئے تھے جس کے اندر وہ خراب ہو گئے تھے تو میں نے کیا 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 میں نے ان کی جو بینٹری تھی وہ نکال رہی ہے تو ابھی میرے پاس ہے میرے پرانے پورٹ کی بینٹری تو اس بینٹری کو میں ریپلیس کرنے والا ہوں اپنے نئے پورٹ کے اندر جس سے کی میرے ان پورٹ کا تھوڑا بہتا بینٹری بیک اپ انکریز ہو جائے گا اور ساتھ ہی میں جس کو لیفٹ والا پورٹ ہے وہ بھی صحیح کروں گا اور چلو یار جلدی سے کرتے ہیں ہمارے اس کام کو شروع اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کی کیسے میں ان بینٹری کو ریپلیس کرنے والا ہوں موسیقی 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 موسیقی